بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں ناک کو اٹھائے گا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا پھر اس کے بعد میں دونوں گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا اسی کو مسننف علی الرحمن نے اس عبارت میں بتلایا ہے پہلے چہرہ پھر دونوں ہاتھ پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھاتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے گا یہاں سے مسننف علی الرحمن نے یہ بیان کیا ہے کہ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھی جائے گی لیکن بغیر سنہ اور تعوض کے دوسری رکعت میں سنہ یعنی سبحانک اللہم اور تعوض یعنی تعوض باللہ من الشیطان الرجیم ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے تصویہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے اسی کو مسننف علی الرحمن نے بیان کیا ہے اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھنا بغیر سنہ اور تعوض کے وہ چون رکعتیں تو ان تمام کند پائے چپ را بگستراند وہ برآب بنشیند وہ پائے راسترہ استادہ دارد یہاں سے مسننف علی الرحمن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے جب دوسری رکعت مکمل ہو جائے تو پائے پیر کو پچھا دے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور سیدھے پیر کو یعنی دائیں پیر کو کھڑا رکھے گا اور ہر ایک پیر کی یعنی سیدھے پیر کو کھڑا رکھے گا اس کو زمین پر اس طرح ٹیکے گا کہ اس کی تمام انگلیوں کا کنارہ قبلے کی روح ہو جائے اسی طرح جس پیر کو یعنی بائیں پیر کو بچھایا ہے اس کو بھی دوسرے یعنی دائیں پیر میں اس طرح لگائے گا کہ ان تمام انگلیوں کا کنارہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے تو گویا کہ دسوں انگیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے اسی کو مسنف علیہ الرحمن نے یہاں بیان کیا ہے جب دوسری رکعت مکمل کر لے گا تو دبائے پیر کو بچھائے گا اور اس پر بیٹھ جائے گا اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھے گا وہ انگوشتانِ حرد و پائرہ متوجہِ قبلہ دارد اور دونوں پیروں کی انگیوں کو قبلے کی طرف کرے گا وہ حرد و دسترہ برحرد و ران دارد اور دونوں ہاتھوں کو یعنی جب تشاہد کی حالت میں بیٹھ جائے گا تو دونوں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھ دے گا وہ حرد و دسترہ برحرد و ران دارد اور دونوں ہاتھوں کو دونوں ران اوپر رکھے گا وہ انگوشتے کھنسر و بنسر از دستے راست عقد کنت وہ غستہ و ابحام را حلقہ کنت وہ انگوشتے شہادت را کشادہ دارد یہاں سے مسنف علیہ الرحمن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ تشاہد کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھے گا اور دائیں ہاتھ کے خنسر اور بنسر انگلی کو بند رکھے گا اور غستہ اور ابحام کا حلقہ بنائے گا اور شہادت کی انگلی یعنی سباباب سے اشارہ کرے گا تشاہد میں اور اشارہ کرنے کی کیفت یہ ہوگی کہ اشہاد اللہ الہہ لا الہہ اس پر تو انگلی کو اٹھائے گا اور اللہ کے اوپر نیچے گرا دے گا گویا کہ یوں انگلیوں کو رکھے گا کہ خنسر اور بنسر دونوں انگلیوں کو بند کرے گا اور غستہ اور ابحام یعنی انگوٹے کا حلقہ بنائے گا اور سباباب یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے گا اور یوں اشارہ کرتے ہوئے اشہد اللہ الہہ پر اٹھائے گا اور اللہ کے اوپر نیچے گرائے گا اسی کو مسننف علیہ الرحمن نے یہاں بیان کیا ہے لیکن آگے چل کے مسننف علیہ الرحمن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ امام آزم کا مشہور قول یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ نہ کرے لیکن فقہ کی دوسری کتابوں میں اس کو انگلی کے اشارہ کرنے کو سنیت قرار دیا ہے اور استحبابات استحباب کے طور پر لکھا ہے دوسری فقہ کی کتابوں میں چنانچہ مسننف علیہ الرحمن نے اس کو یہاں بیان کیا ہے وَاَنگُشْتِ خِنسر وَبِنسر اور خنسر اور بنسر انگلی کو از دست راست وَاَنگُشْتِ خِنسر وَبِنسر از دست راست عقد کنت اور سیدھے ہاتھ کی خنسر اور بنسر انگلی کو بند کرے گا وَوَسْتَا وَاِبْحَام راہ حلقہ کنت اور وَسْتَا یعنی درمیانی انگلی اور ابحام یعنی انگو ٹھے کا حلقہ بنائے گا وَاَنگُشْتِ شَحَادَتْ راست کشادہ دارت اور شہادت کی انگلی کو کشادہ رکھے گا وَوَتَشْاہُد بِخَانَد اور تشاہُد پڑھے گا وَوَتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْتَشْت رکھے گا یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھے گا یہاں سے مسننف علی الرحمہ نے قائدہ علی الرحمہ میں یہ بیان کیا ہے کہ قائدہ علی الرحمہ میں تشاہش سے زیادہ نہیں کرے گا لیکن اگر کسی نے گلتی سے قائدہ علی الرحمہ میں تشاہش سے زیادہ یعنی دروس شریف کو پڑھ دیا تو اب اگر اس نے دیکھا جائے گا کہ دروس شریف اللہم صلی علا تک پڑھ دی اور پھر یاد آیا کہ تیسری رکعت میں اٹھنا ہے تو پھوراں اٹھ گیا تو اس کی نماز میں کوئی نقصان نہیں آئے گا لیکن اگر اس نے بھولے سے محمد کو پڑھ دیا پھر یاد آیا کہ ابھی تو تشاہش قائدہ علی الرحمہ میں ہے پھر اس کی نماز میں خلل یعنی ایک واجب کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے سزدہ سہو کرنا ہوگا اور سزدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی اسی کو مسننف علی الرحمہ نے یہاں بیان کیا اور قائدہ علیہ میں تشاہش پر زیادہ نہ کرے بعد ازان تکبیر گویا بسوئق رکعت سوم برخیزت پھر اس کے بعد یعنی تشاہش پڑھنے کے بعد تکبیر کہتا ہوا تیسری رکعت کی طرف اٹھ جائے گا ورفیدین دری وقت نزد اکثر علامہ سنت نیس اور دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اس وقت اکثر علامہ کے نزدیک سنت ہے نہ نزد ابھی حنیفہ وشافی علی الرحمہ یہاں سے مصنف علی الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تیسری رکعت میں جس وقت قیام کے لئے جائے گا آیا اس وقت رفیدین کرنا سنت ہے یا نہیں اور اکثر علامہ اس کی سنیت کے قائل ہیں لیکن امام شافی اور امام آزم علیہ الرحمہ اس کا انکار کرتے ہیں اسی کو بیان کیا ہے اور رفیدین کرنا اس وقت اکثر علامہ کے نزدیک سنت ہے نہ کہ امام آزم اور امام شافی علیہ الرحمہ کے نزدیک ودر رکعت سالس ورابی فقط سورہ فاتحہ باب اسمالہ آہستہ بخاند یہاں سے مصنف علی الرحمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور وہ بھی آہستہ بسم اللہ کے ساتھ میں اسی کو بیان کیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ میں آہستہ پڑھے گا جو از رکعت فارق شمر جب تمام رکعتوں سے فارق ہو جائے یعنی چیارو رکعت مکمل کر لے یا جرمے دو رکعت مکمل کر لے مغرب کے اندر تین رکعت مکمل کر لے وقائدہ آخیرہ کوندر مثل اولا اور قائدہ آخیرہ کرے گا پہلے کی طرح